ہی ہیلو اینڈ ویلکم گائز سوگت ہے آپ کا ایک اور برینڈ نیو ویڈیو میں تو دوستو آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں اینیمل ریولٹ بیٹل سیمولیٹر اور گائز آج ہم دونوں ایک بڑی بڑی ٹیم بنائیں گے بھائیہ آئی مونا تو کونسی ٹیم بنائے گا آرے بھائیہ دیکھو نا آج میں لے کے آئے ہوں اپنے ہیڈلیس ہل کو یہاں پہ اور گائز میں نے اپنی ٹیم تو بنا لیا یار اوائی مونا یہی ٹیم ہے کیا تیری چنوک ایک ہے ارے ہاں بھائیہ میری تو یہی ٹیم ہے چلو نا آپ کی ٹیم بھی میں دیکھ لیتا ہوں یار اوائی مونا ان کو مارنے کے لئے تو میرے اوگر لوڈی کافی ہیں اے بھائیہ کتنے لے کے آگے یار اوائی چل مونا ان چرکنٹو کو مارنے کے لئے میرے دو اوگر لوڈ کافی ہیں اے بھائیہ چلو یار آپ کے دو اوگر لوڈ کو دیکھ لیتے ہیں ان میں کتنا ہے دم اور میرے ہلک میں کتنا ہے دم چلو بیڈر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو یار دیکھو ان کی کھوپڑیاں تو پونچ چکی ہیں ان اوگر لوڈ کے پاس بھائیہ دیکھنا ابھی آپ کے اوگر لوڈ کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں یار ان کو بکڑ بکڑ کے ماریں گے توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے ایبو کی جیسے نیچ اور دیں گے یار اے منہ ایسی بات بھی نہیں ہے اے کیا یہ تو سچ میں مار کے اے چل کوئی بات نہیں منہ اے ابھی دیکھنا میں ایسی ٹیم بناوں گا نا اے تو دیکھتا رہا چاہیے کا اے بھائیہ اس کو تو چھوڑو ایکن ابھی تو میں جیت گیا یار اے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمیں مل چکی ہے وکٹری اور بھلے بھلے تے شاوہ شاوہ ہو گئی اور بھائیہ یہ کیا کر رہا جھکے یہ تو اپنی کھوپڑی اٹھا رہا ہے میں بھی کہوں یہ نیچے کیوں جھکے گھوم رہا اور گائیس دیکھو یہاں پہ بھائیہ نے چار اوگر لوڈ رکھتی ہیں یار میرے بھائی چار اوگر لوڈ رکھتی ہیں تیرے بھی تو ہیڈلیس ہلک ہے نا پانچ سارے اے ہاں بھائیہ چلو بھی لیکن بھائیہ آپ کی ٹیم ایک دم فٹ ہو گئی ہے یار تو دوستو چلو یار ہم دو تین اور رکھ دیتے ہیں ہیڈلیس ہلکی یار کیونکہ بھائیہ آپ کے اوگر لوڈ کا سائز بھی بہت بڑا یار اور دکھنے میں بھی خوترناک ہیں اور ان کے پاس پاورز بھی ہیں یار سو گائی چلو یار جلدی سے سٹارٹ کر دیا ہے بیٹل کو اور ابھی دیکھتے ہیں ان دونوں ٹیمز میں سے کون جیتے گا اور کون ہارے گا یار آئے منت تیرے تو ہیڈلیس ہلکی بہت زیادہ ہو چکی ہے نا چنو کا ایک ہے تو بھائیہ کیا ہو گیا تو دیکھو نا آپ کے بھی تو اوگر لوڈ یہاں پہ بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں میرے تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں سیڈلیس ہلک اے گائیس جلو یار دیکھو یہاں پہ بھائیہ کے اوگر لوڈ کی تو ہم نے بینڈ بجا دی اور ابھی جلتے ہیں نیکس میں اے بھائیہ اس سے آگے کونسی ٹیم بناوگے یار اور گائیز ہم بھی بنائیں گے بھائیہ بھی بنائیں گے اور پھر کرتے ہیں ہم یہاں کا فائنل بیٹل اور دیکھتے ہیں ان دونوں ٹیمز میں سے کون جیتے گا اور کون ہارے گا جو جیتا وہ سکندر اور جو ہار کیا وہ ہوگی نلہ نکلے گا اے بھائیہ یہ کیا آپ تو میرے انسلٹ کر رہے ہیں اے دوستو دیکھو بھائیہ میرے یہاں پہ انسلٹ کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ان کی بینڈ بجا ہی دیری چاہیے اور دیکھو بھائیہ نے تو ایک دم جھکاز ٹیم بنا دیا یار یہاں پہ بھائیہ نے خوزر اک دا ڈیون بھی رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہو کر لوڈ بھی رکھ دیا ہے اے بھائیہ چلو یار میں یہاں پہ تھوڑے سے ہیڈلس ہلک رکھ دیتا ہوں اور ان کے پیچھے رکھوں گا سکورج یار بھائیہ یہ تو میرے فیوریٹ والے سکورج ہیں اور دیکھنا کیسے میری ٹیم آپ کی ٹیم کی چھٹی کرائے گی اور اے بھائیہ تیری ٹیم تو یہاں پہ کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو رہی کیا اے بھائیہ آپ بھی بناو یار آپ کو کس نے روکا ہو ہے آپ نے دیکھو اتنے زیادہ کوزر اک دا ڈیمن بھی رکھ دیا ہے اور اگر لوڈ بھی سو گائیس چلو یار مجھے لگتا ہے ہم دونوں کی ٹیم یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے تو گائیس فائنل بیٹل یہاں پہ ریڈی ہو چکے یار اور اے بھائیہ سٹارٹ ہو چکے چنو کائکے اور گائیس دیکھو ایک دوسرے کو تو یہاں پہ پکڑ پکڑ کے مارے یار اور ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کون کس کو مارا یار اور کون مر رہا یار اے منا دیکھ لے تیرے ہیڈلس ہلکی تو چٹنی بنا کے رکھتی اے میری ٹیم نے چنو کائکے اے بھائیہ میرے ہیڈلس ہلک تو یہاں پہ مر چکے ہیں یار اور گائیس ہمارے تو بس سکورجی یہاں پہ رہ گئے ہیں اور نیچے بھائیہ میرے تھوڑے سے رہتے ہیں یار ہیڈلس ہلک لیکن گائیس مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم کی یہاں پہ آج بینڈ بجنے والی ہے یار اے منا بجنے والی نہیں ہے اے بج چکی ہے دیکھنا اے تیرے سارے یونٹس یہاں پہ مر چکی ہیں میرے کوزر اک دیمن ابھی زندہ ہیں اے ہاں بھائیہ تب ہی تو میں بول رہا تھا آپ کے یہ کوزر اک دیمن بہت دینجرس ہیں یار لیکن بھائیہ آپ نے میری ایک نہ سنی اور گائیس ہم فائنلی ہار گئے یار اے منا بول کیسے رہے اے چننو کہکے اے دوستہ چلو اسی بات پہ لائک بٹن تو بند ہے یا نہ جلدی سے لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور یہاں یار دوستو اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا